یہ دیکھیں جو تھوڑی سی میں نے لائٹنگ کی ہے ماشاءاللہ کچن میں تھوڑی سی فرس ٹائم میں نے مجھے لائٹس لگانے تھوڑا ڈر لگتا تھا لگائیے میں نے کچن میں اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک اور یہ جو ہے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کچن میں میں نے اپنا چھوٹا سنننم امنا لائٹنگ والا جائے نیا سیٹ لگا ہے رمضان کی خوشی میں اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے اور ایسیو کین سی وائٹ کاؤنٹر بنوایا ہے سپریٹلی میں نے اور لائٹس وغیرہ سے کچن کو ڈیکوریٹ کیا ہے تو اتنا پیارہ رحمتوں والا مہینہ جائے شروع ہو گیا تو پہلے سیری بنانے شروع کرتے ہیں حالانکہ ابھی چھوٹا نہیں ہے چونکہ نینڈی آرہی ہے اور خاص گھو بھی نہیں لگ رہی ہے لیکن آہستہ آہستہ رمضان کے سکیجول پہ انشاءاللہ آپ لوگ دے اور میڈیش ہے وہ سیٹل ہو جائیں گے تو رمضان کی پہلے روزے کی سیری بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ سم پروگرز لے کے آئے تھے میڈیش ہے برطن ملدہ نئے لے کے آئی تھی جیسے کہ یہ نیا تاوہ میں لے کے آئی تھی یوزکل ملے ہے اور آج اس کے لیے میں اپنی کر دائیں ا مزان کے لیے اور آٹا میں نے جون کے ربتی رہا ساتھ کے جو ہے وہ پکا سکیں آج میں نے چکلنگ چکلنگ شکلنگ ہے وہ نیا لے کے آئی تھی میں نے لے پاس تھا اور یہ کانٹرپوپیش کی جگہنا نے رمضان کی شیوٹ کے لیے جو اور بنایا ہے آٹا بربایا ہے میڈے آرڈ پہ اور آٹھا جو ہے وہ میں گھونکے رکھا تھا تاکہ آئین ٹائم پھر جہاں پروبلم نہ ہو تھوڑا سا میں نے گھونکی جاتا اور سارا سیکٹر میں نے نیو لگایا ہے تاکہ دیکھنے والوں کو جہاں وہ احساس ہوتے ہیں ہاں بھائی غمزان شریکت کے لئے کو چینج ہی کی گئے ہی ہیں چوٹیوں کی تو احساس دکھتے ہیں کہ شروع کرتے ہیں میں پراتھا بنانا ہوں کیونکہ پراتھا اگر نہیں پوک تو مجھے تو مزہ ہی نہیں آتا پراتھے کے سارے لواز مان جو ہیں ہم ایسا بتاتے ہیں یہ کوئی پکھے کر لیتے ہیں اور یہاں پر دیشنے سے ملکی نکال لیتے ہیں چارہ دار بنانے کی بھی تو آپ کو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ لوگوں کو میرا نیو سرچ ہے تو کیسا رگا اور اچھا لگا کہتا لگا اور یہ بلی جو میں نا یہ لائٹ سی میں سپریٹ نہیں دیتی پیچھے وہ تو کومن ہے یہ جو بولز والی نیو لین ہیں میں نے بکل ہی نہیں تو ہی 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 بیمار میں اس پر اس نہیں رکھتے ہیں لیکن میں روزہ رکھتی ہوں تو جو ہے پٹا پٹ سے جو اینا ہی اگر گی کو کھایا تو پراتھا تو بہت ہی ایسی ہو جائے گا تو ایسی کرتے ہیں کہ پراتھا تک ہمار دیتے ہیں سب آپ کے سامنے ہو رہا تو آپ لوگوں کو بھی لیکنے مزہ آئے گا اچھا آپ لوگ میرے ساتھ ہیں تو بہت اکیلے ہونے لکھ احساس نہیں ہوگا اگر ایسی کہ اکیلہ انسان جب سہری کر رہا ہوں تو بہت ہی زیادہ اکیلے پندھ کا احساس ہوتا ہے بھئی وہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہے پراتھا دیلی لیتے ہیں اور پراتھا شروع کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے مائکرو ویو میں بنا لیا اور چائے ریٹی ہو چکی ہے بہت گرہ میں تھوڑ تھوڑی کر کے آٹ کروں گی مک میں چائے بھی دیکھیں آپ کے سامنے ہی میں نے کیا کلر آیا ہے چائے کا چیک کریں بہت سی چائے ریٹی ہو گئی جناب یہاں اب بنا لیتے ہیں پراتھا چائے بندی ہے ریٹی ہو گئی ہے بس آچھو ہے یہ پراتھا میں ریڈی کر رہی ہوں چونکہ پہلی سیڈی ہوتی ہے اس میں فلکل مجھے آ رہی ہے لیکن بس میں جلدی جلدی کام کر رہی ہوں کہ چلو ریڈی کر رہی ہوں پراتھا بغیرہ پراتھا جو اچھا فیلنگ ہوتا ہے پیٹ بھر جاتا ہے اس سے آپ کا آج تو خیر میں نے دہی نہیں مانگایا تھا کل میں دیکھوں گی کوشش کروں گی جو ہے ناب چونکہ اگر اتنا بہت ہے جنٹے میں آج اناس ہوا ہے تو اس وجہ سے جب کل انشاءاللہ دیکھوں گی جو ہے نا اور دبائیے کا ضرور کی سیٹ جو میں نے لگایا ہے نیو چھوٹا موٹا سا یہ کیسا لگایا آپ لوگوں کو سہری کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ پانی سہری جو ہے نا بن کے ریڈی ہو رہی ہے پٹر بھی لے لیا میں نے سہری جو ہے جوге موسیقی 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 جب تک مینوال ریڈی ہو رہا ہے چائے جو ہے وہ مائکرو ویپ میں ایک دفعہ پھر تبارہ ہلکی سے گرم کر لیتے ہیں اپنی بائک پراتھا ہے اپنی باک پراتھا ہے اپنی بائک پراتھا ہے ھیک پراتھا ہے اینڈا فرائی ہوگی ہے اور فٹا فٹ سے جھٹا فرائی کر لیتے ہیں ہے کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے جلدی 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 موسیقی 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 بٹر بھی ڈال لیں گے پراتھے پراتھے پر بٹر لگا کے کھانا کھانا سہی ہمانی رنجے پر کرلائے تککے سمیورب اکیسی PARMI تقربی اللہ تککے برے د knives کہ میں جو ہے نا وہ انڈا ہم لوگ ضرور کھا لیتے ہیں دمابوں کے نفسے آپ کو جو عادت ہو جاتی ہے نا پھر آپ وہ لاس تک چلتی ہے پھر زندگی آگتا ہے تو ہماری امی جو ہے نا امیرہ زندگی پکشے وہ اسی طریقے سے پراتھا انڈا چائے وغیرہ تو یہ بس عادت ہے مجھے تو آپ لوگ بتائی لوگی چھٹ پٹ سے جلدی سے میں نے جو ہے سیری لیڈی کی اور آٹھا تازہ ایک گھنڈا تھا میں نے ایک بجے کے قریب میرا خواستے میں نے آٹھا گھنڈا تھا اور میں نے تازہ آٹھے کا پراتھا تیار کیا ہے جو پسند نہیں ہے کہ بازتی پرانے بنا کے آر برد میں پراتھا اور تازہ ہی کھانے کا مرض ہے چاہے تھوڑا سی میند کرنی پڑتے ہیں میں جا رہی ہوں اپنی سہری کرنے کے لیے آپ کو مجھے بتائی گا کہ میرا سیٹ میرا ڈریس کیسا لگا میں نے نئے کپڑے بنوائے ہیں کچھ قرآنیں بھی ہیں پہنوں گی میں اور کچھ نئے ڈریسز جو بنوائے ہیں میں نے رکزان کے لیے اور ایک مرد بک ہے آپ سب کو رکزان بہت زیادہ مبارد اور اللہ تعالیٰ ہمیں حمد دے صحت دے طاقت دے کہ ہم جہاں عبادت کر سکیں اور درود پاک پڑ سکیں اور پھر جہاں نیسٹ گلوگ میں اور نیسٹ سہری میں انشاءاللہ آپ نے بس ملاقات ہوتی ہے بس اب یہاں پہ جو ہے نا اپنے لئے شربت بنانے لگی ہوں اور زیادہ میں نے خود ہی بس روزہ کھولنا ہے تو ایک گلاس شربت بنالوں گی میں زیادہ نہیں پیتی پھر پانی وغیرہ بھی پینہ ہوتا ہے تو اس کے لئے سپیس بچنا چاہیے پیٹ میں جلدی سے بس میں شربت بنالوں گی یہاں پہ میں پکوڑی بنانے کی تیاری کر دیں گے تھوڑا سا بیسن میں نے لے لیا ہے بیسن میں جائے گا اس میں زائے کا نمک اس میں بھی سبزیاں بھی آیا ڈاؤں گی تو اس لئے نمک ہم اسے ساپ سے رکھیں گے ہلڈی کی چھپکی جائے گی تو پوڑی سی ہلڈی ڈالی ہے دیکھیں زیادہ نہیں اور اس کے لئے جائے گا لال مچ پاؤڈر اور جائے گا دھنیا پاؤڈر اور جائے گا دھنیا پاؤڈر اور جائے گا اور جائے گا اور جائے گا چی کو بھی ڈال دیں گے چی کو بھی ڈال دیں گے اور یہ جو میں نے پاپیتا بنانا پڑتی ہیں اس کو میں پاپ لگا کے فریزر میں رکھوں گے اچھا جی یہ دیکھیں پاپیتا اور بنانا جائے سوفٹ اورٹ سے تو میں نے کہا میں اس کو فریز کر لوں گی کٹنگ کر کے کہا اس میں چی کو بھی ڈال کر دوں گی تھوڑے سا روز پوٹ نکال لیے چاٹ کے لیے اچھا یہاں پہ جو ہے یہ ہمیں بنانا لیا ہے چی کو اور پاپیتا اور میں فروٹ چاٹ بنانے لگیں کٹنگ کر دیں چاٹ کیسے ہمیں بنانے لگیں چوی کو بھی ڈال کر دیں کٹنگ کریں میں نے فریزر میں رکھیں اور فروٹ بھی رکھتی ہے ہمارے یہاں کیڑا لگ جاتا ہے پتے بھی میں نے فریزر میں رکھیں یہ حالات ہیں میں نے فریزر میں نے آلو کو کچھن کروا کے لیے آلو کے پکوڑوں کے لیے یہ لے چکتے ہیں اور پکوڑے بناتے ہیں آلو یہاں پینا بیسن میں نے آلو کے پکوڑوں کے لیے گھول دیا تھا لیکن میں چھوٹکی بھر جائے نا یہ میتھا سوڈا آٹ کروں گے تاکہ یہ سوفٹ بنے پکوڑے میتھا سوڈا دہی کتنی کیوٹ سی چھوٹی سی لیے نا لگیا ہمیں ڈال کے رکھا اور یہاں تیل گرم انہیں چڑھاتی ہے یہ پکا جائے پھٹا پھٹ جائے نا باڑو کے پکوڑے جائے نا کڑھائی میں ڈالتی جائیں پھٹا پھٹ جائے ہمیں چود ہوں کیکہ آلو کے پکوڑے تھوڑا سا ٹائم لیے بنے میں پھٹا پھٹ کریں کچھ پھٹ کریں آپ 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 آلی کے پکوڑے تو دیکھیں پتنا ماشاءاللہ سے سٹارٹ ہو جائیں پہلی جب تاری اللہ کو شکر بن جائیں آلی کے پکوڑے ہو جائیں تو پھر تھوڑے سے جائیں چیار سوالا کے نالو یہاں پہ پھلیٹ میں نے ٹکشیر سوال بیچا لیا ہے آلو کے پکوڑے ہماری ریڈی ہو گئی ہیں اور یہ آپ اس میں جڑ چکے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں پکنے کے بعد ہی میں اسے پکنے کے بعد ہی مینک سپرٹ کروں گے فیل ہال جہاں میں اسے جیسے نکال کروں گیا اور کیا گولڈن آلو کے پکوڑے بن کے تیار ہوں ماشاءاللہ سامنے ہی میں نے مسائلہ آٹ کے کیا تھے اور اس میں مزید چاول کا آٹا میں نے آٹا کیا ہے اس کے طور پر میں نے پیاز ہرہ دھنیا حلی مرش گھتر دی ہے یہ بھی آٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے آٹ کرنے کے پاس میں ٹارکٹی پانی نہیں ملانا پہلے سبزیوں کو مکس کر لینا ہے ہم نے ٹھیک ہے بیسن میں اس کے پاس تھوڑا تھوڑا کر کے میں پانی اس میں آٹ کریں گے پہلے ڈرائے میں ہی جو ہے نا سبزیوں کو مکس کر کے اور جو ہے تھوڑا تھوڑا پانی آٹ کروں بھی بس تھوڑا تھوڑا پانی جائے نا میں اس میں آٹ کروں بھی جتنے میں بس دیا جائے نا اچھ بس جائے اس میں پکاروں میں پیسن میں بس زیادہ نہ ہو جائے مطلب کے پانی جائے 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 شروع کریں جائے اور یہاں پہ پیاس والے پاکوڑے بھی جو ہیں اب ہم بنانا جائے شروع کرتے ہیں اور اسے میں سادے بناؤں گی اور اس کے بعد جو ہمیں اجوائن ایٹ کر دوں گی اسے میں اسے میں سادے بناؤں گی اور اسے میں سادے بناؤں گی اور اسے میں سادے بناؤں گی اور یہاں پہ پیاس کے پاکوڑوں کے ساتھ اور املی کی چٹنی تھو تھوڑی سی منی جو ہے نکالی ہے گلہ خراب ہونے کبھی خطشہ ہوتا ہے اور تھوڑی سی پروچارٹ بنائی ہے میں نے کچوریں اور لائل بھائی شروع جو کے لازمی ہے افتاری کے لیے اور دو بھائی تک تو جو ہے وہ آئی نہیں رہی تھی گیس اس کے بعد جو گیس آئی ہے یہ روکنگ سٹارٹ کی ہے پس فٹا فٹسے کہ دوبارہ گیس میں چلی جائے موسیقی موسیقی